وسوسی کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ راہِ عشق کو اختیار کر لیا جائے اور اس کے رستے کے کسی رہبر کو تلاش کر لے یاد رکھ عقل وسوسی کو دور نہیں کر سکتی قرآن میں ارشاد ہے کہ کافر جندرت میں نہ جائیں گی جب تک اونٹ سوئی کے سراخ میں داخل نہ ہو جائیں اونٹ کا وجود باریک نہیں ہو سکتا ہاں ہو سکتا ہے لیکن اس کام میں خدا کا ہاتھ چاہیے خواہشات نفسانی کے ذکام کو دفع کر عاشقوں کی صوت میں جا جب عالم غیب کی خجبو سنگی گا تو روح عالم غیب کی طرف کھیچے گی اور آخر کار سینے میں ججلیات رب کا ظہور ہوگا بزرگ لوگ عام لوگوں کی دلی وسوسوں کو تال لیتے ہیں بزرگوں کے سامنے جا کر برے وسوسے نہیں لانے چاہیے آخرت کے معاملے میں صرف کار آمد اکل ہی سی کام لیا جا سکتا ہے ورنہ پرخلوس جہل چلاکی کی اکل کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک ڈھول درک پر اٹکا ہوا تھا درک کی شاخیں ہوا سے اس پر ضرب لگا دیتی تھی کسی لومڑی سے اس سے ڈر کر اپنا چھوٹا شکار چھوڑ دیا عوام بھی اسی لومڑی کی ماند دھوکہ کھا جاتے ہیں بہت سے انسان ایسے ہیں جو بظاہر بہادر دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے بزل اور درپوک شیطان ہوتے ہیں اولیاء اللہ روحانی مچلیاں ہیں ان کی خواہش ہے کہ تو ان سے فیض حاصل کر لے دنیا کو سمندر جسم کو مشلی اور روح کو یونس علیہ السلام سمجھ کر زندگی بسر کرو گھر کی چھت پر سفید کبوتر آ کر بیٹھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس گھر میں بہت جلد خوشیوں اور دولت کا دروازہ کھلنے والا ہے بے وکوف لوگ مسجد کی تعظیم تو کرتے ہیں لیکن بزرگوں کی دل کی تعظیم نہیں کرتے جو حقیقی مسجد اور خانہ خدا ہے اولیاء کی دل کو ستانا قوم کی حلاقت کا سبب بنتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے مسجد سے نجات کے لیے تذبی پڑی تو مسجد کے پیٹ سے آزاد ہوئے تو بھی تذبی پڑ قرآن میں ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام تذبی نہ پڑتے تو قائمت تک مسجد کے پیٹ میں ہی رہتے موسیقی